ہلو دوستوں کیسے ہیں آپ؟ آج ہم آپ کو ماجونِ آرد فرما کے بارے میں بتانے والے ہیں ماجونِ آرد فرما ایک کلاسیکل یونانی حربل بہت زبردست لا جواب اور بے نظیر نسخہ ہے بہت استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ اس کو یوز کیا جاتا ہے اس کو مرد اور عورت جو ہے ہر طرح کے لوگ ہر موسم میں یوز کر سکتے ہیں بہت مفید اور خاص نسخہ ہے اسی کے بارے میں ہم آج آپ کو بتانے والے ہیں اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو سٹارٹ کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دوانا ہرگز نہ بھولیں دوستو ماجون آرد فرما بہت اہم اور خاص نسخہ ہے ماجون آرد فرما اس کے خاص فائدہ یہ ہے کہ یہ مقوی بدن ہوتا ہے یہ جسم کو طاقتور بناتا ہے یہ ایک طرح کا ایمینیٹی بوسٹر ہوتا ہے یعنی جس طرح سے ایمینیٹی بوسٹر جو ہوتے ہیں جسم کو طاقتور بناتے ہیں امراض سے بیماریوں سے لڑنے کے لائک بناتے ہیں اس کی بیماریوں کو ختم کرتے ہیں یہ اس طرح کا ایک ماجون ہے اور ایک جنرل ٹونک بھی ہے بہت اچھا اس کے علاوہ اس کے اور خاص کام یہ ہے کہ یہ منی کے پتلے پن کو جو ہے یہ دور کرتا ہے جریان جسے کہا جاتا ہے دھاتو روگ سپرمیٹوریا جسے کہتے ہیں انگلیش میں اور منی کے پتلے پن کو ختم کرتا ہے اور اس کو گاڑھا کرتا ہے اسی طرح سے سورتیں انزال شیگر پتن کی جو ارلی ڈسچارجنگ کی پرابلم ہوتی ہے یہ اس کو بھی دور کرتا ہے ماتے تولید کے قیوام کو درست کر کے قوت باہ کو بڑھاتا ہے یعنی لیبیڈو کو انکریز کرتا ہے اس کو درست کرتا ہے اپنی حالت پر لاتا ہے جریان کی شکایت کو دور کرتا ہے جریان کو ختم کرتا ہے جریان کے لیے بہت خاص اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والی دوا ہے اسی طرح سے سورت انزال کی دمانی کو دفع کرتا ہے قوت باہ کو یہ بڑھاتا ہے تو یہ بہت خاص اور اہم ماجون ہے لیکن اس کی ایک چھوٹی سے پرابلم یہ ہے کہ یہ کبھی اور کچھ لوگوں میں قبض پیدا کر دیتا ہے تو قبض اگ کی شکل اگر پیدا ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں جوارش کمونی اس کے ساتھ میں استعمال کر لی جائے وہ بہت زیادہ مفید رہے گی اس کو استعمال کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو اکیلے استعمال نہیں کیا جاتا ہے اور اس کو ایک دو ڈبے کھانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے کم سے کام دو تین مہینے استعمال کر سکتے ہیں بلا جھجہ اور تکلف اس کا کوئی نقصان نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو عام کمزوری کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کو قرص کشتہ فاولات کے ساتھ میں استعمال کر لیا جائے اور اگر جریان وغیرہ کی پرابلم کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ میں قشتہ قلعی یا قرص کشتہ قلعی لے لی جائے یا پھر قرص جریان یا صفوف جریان کے ساتھ میں بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کی طرح سے جو احتلام کے جو مریض ہیں ان کے لیے بھی بہت مفید اور لا جواب نسخہ ہے ان کی پرابلمز کو بھی درست کرے گا احتلام کے جو مریض ہیں وہ جو ہے ماجون آرد خرمہ کے ساتھ میں رات کو سوتے وقت دو گولی احتلامی بھی لے لیں احتلامی کا ویڈیو ہم پہلے بنا چکے ہیں آپ اس کو بھی دیکھ لیں ماجون آرد خرمہ کے نسخے کے بات کریں تو دیکھیں اس کے نسخے میں ہیں چھوٹی الائچی پیپل کلان دالچینی زنجبیل، سنگھاڑا خوشک، قرنفل یعنی لونگ، توارا، گون کیکر، مغز بادان، مغز پستہ، مغز اکھروٹ، مغز ناریل اور قوام شکر، سفید یہ چیزیں اس کے در پڑی دی ہیں خجور بھی پڑا ہوا ہے، سطلے مون بھی پڑا ہوا ہے بہت خاص اور بہت اہم نسخہ ہے اور ہر ایک کی زبانزد ہے اگرچہ یہ دیکھا جائے تو یہ بہت مطلب نیچے کا نسخہ اس سے اور امدہ امدہ نسخے جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کے لیے دوسرے نسخے ہیں اور جو بیچلر ہیں ان کے لیے تو یہ نسخہ سب سے بہتر ہے جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے تو اور دوسرے ماجون ان کو یوز کر لینا چاہیے جسے ماجون، مغلص جواہر والی، شباب آزم، شباب خاص اور اس طرح سے کچھ ویڈیوز بنا چکے ہیں صدر مغلص جواہری یہ ماجون شادی شدہ لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے اتنا خاص فائدے مند نہیں ہیں شادی شدہ لوگ کے لیے اور اچھی پاورفل دوائیں موجود ہیں یہ بیچلر لوگ جو ہیں ان کے لیے خاص طور سے زیادہ مناسب یہ نسخہ ہے اور دوستو اس کے خوراک کی بات کریں تو یہ دس گرام کھائی جاتی ہے صبح شام دودھ کے ساتھ لے لیں تو بہت اچھا ہے ورنہ پانی کے ساتھ بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے صبح شام خلقے پیٹ میں لے لیں خلقے پیٹ کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے سے کم سے کم ایک گھنٹے کا فاصلہ اس کا رکھا جائے اس کو مختلف کمپنیاں بناتی ہیں جیسے کہ ہم نے بتایا کہ اس کو ایک دو چھوٹے ڈبے کھانے سے کوئی فائدہ نہیں اور دس گرام کی اس کی خوراک ہے تو اگر آپ سو 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 گرام کا ڈبا لیتے ہیں تو یہ دس بارہ دن کا میں کام ہو جائے گا اس سے بہتر یہ ہے کہ کم سے کم آدھا کلو ایک کلو کا ڈبا اس کا آپ استعمال کریں نیچے لنک ڈسکرپشن میں دیا ہے آپ وہاں سے آن لائن بھی مہوا سکتے ہیں خرید سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمینڈ میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کر لیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ایسے ہی امدہ معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں